مرنے سے قبل مرد کے ناکن خود بخود چھوٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس بندی کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے عورت کا اونچی آواز میں بولنا دورت کی لالچی ہونے کی علامت ہے برا کام کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے حرام کمائی والا گوشت جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں سجدے کے دوران آنکھیں بند کر لینے سے نماز سوڑ جاتی ہے پپیتے کا بیج ساپ کی زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے برگت کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی ہے اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کو حیز آتا ہے کافی سوور کی پشاپ سے بنائی جاتی ہے وضو کے بعد پانی پیلینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے جو عورت جڑوان بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی روٹی کھانے کے فوراں بعد چھیک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے چھیک آتے آتے رک جانا ممانوں کی آنے کی علامت ہے گھر میں مکڑی کا جالا بنانا بے بھرکتی ہونے کی علامت ہے گھر میں بلی کا چوہے کا کھانا گھر میں غربت کے جانے کی نشانی ہے قواب میں خصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے بورے رنگ والی آنکھوں والا غمندہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے جس گھر میں گوچ زیادہ کھایا جائے وہاں لوگ جلدی بڑھاپی کا شکار ہو جاتے ہیں تین بیٹی والا باپ کبھی غربت کا مو نہیں دیکھتا ہے مزید میں بیٹھ کر مشلی کھانا جائز نہیں ہے اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بماری ہوتی ہے بوری کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گرد فیل ہو جاتے ہیں پلید عورت کے ساتھ جمع کرنے سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے گھر میں سیاہ رنگ کی خرگوش کے بال رکھنے سے اسی سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا پیرے رنگ کی بلی عام بلیوں سے زیادہ شیطان ہوتی ہے چائے کو دوبارہ گرم کر کے پینے سے بہتر ہے کہ بندہ زہر ہی کھا لے موسیقی موسیقی